مقامی لوگوں کی تیاری کر رہی ہے تاہم آج بھی ہم اپنے کاندو پر ہر چیز اٹھا گرگر پہنچاتے ہیں انہوں نے الزام آئیت کیا کہ وہ قیبار اب سران کے پاس بھی غیئے تھے تاہم کسی نے بھی ان کی نہیں سنی وازرہی کی روڈ پہلے چلنے فرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا تاہم فروری 2019 میں تیز بارشوں اور برباری سے روڈ کھسک گیا جس کی وجہ سے اس وقت ایک زہر تعمیر مقام بھی اس کی زد میں آیا تھا اس مقام مالک نے کہا کہ روڈ بنانے کیلئے میں اپنی ملکیت کی زمین کا حصہ بھی تاؤن کر رہا ہوں لیکن انتظامیہ اس جانب توجہ نہیں دے رہی ہے انہوں نے مزید کہا کہ جب اس روڈ پر دوبارہ کام شروع کیا جائے تو دیواربندی کرنا لازمی ہے تاکہ پھر کوئی حادثہ پیش نہ آئے آئیے دیکھتے ہیں کنگن سے ویلی آن لائن ویب ڈیسٹ کی یہ خصوصیلی پورت اگر یہ کاف پھٹ کے بجم زمین آتھ پھٹ پھٹ پانی ہے مگر بن پھٹ تھو ان روڈوں یہ گھچ روز ہیں اگر اتکہ پہنچ لاگ نہیں ہے سو گھچ نزا یہ گھچ ان کے ہیں میڈیا والے اوچکر سرا سر گلٹی یہ مانو پیسز آن جوت یہ مانو توا جوت چار دیس ہی نے مجھے آج تک بولا ہم نے پلان میں رکھا ہے لیکن ہاتھ نے ہی کبھی اٹھایا ساتھ بجنام ہمارا روڈ ہم چار سال پانچ سال پہلے یہاں رہنے آئے مگر ابھی تک ہمارا روڈ تین فیصلتی جو ہمارے پاس ہے وہ ہے ہی نہیں تینوں ہم رہنے کے لئے آئے موڈی کہہ رہا ہے یہ ہمارا ڈیجٹر لینڈیا ہے مگر کون سا ڈیجٹر لینڈیا ہے ہم تو بلیک ارمائیڈ میں ابھی بھی رہ رہے ہیں سہر ہمارا روڈ ہم چار بار گئے ڈی سی کے پاس ڈی سی بھی کہہ رہا ہے ہم کریں گے کریں گے مگر کسی نے کچھ کیا ہی نہیں جو روڈ ہے پاور ہے اور پانی یہ تینوں فیصلتی ہمارے پاس نہیں ہے کوئی بھی کیس ہوتا ہے ہمارے پاس ڈیلوری کیس ہوتا ہے سامال لینا ہوتا ہے باروکی باری میں یہاں سے لے کے چلتے ہیں پائی جل ڈیلوری کیس ہوتی ہے اس کو بھی کانتوں میں اٹھا کے لینا پڑتا ہے ہمارے ہم چار پانچ بار ڈی سی کے پاس گئے مگر ڈی سی نے کچھ نہیں کیا کوئی گورنمنٹ کا ڈیپارنمنٹ نے ہمارے ساتھ کچھ انصاف ہی نہیں کیا نہ میڈیا والا انصاف کر رہے ہیں ہمیں ایسا لگ رہا ہے ہم تو انیس سو سنتالیس کے لئے سے رہ رہے ہیں جیسے انیس سو سنتالیس میں رہ رہے تھے گورنمنٹ کے پاس جا رہا ہے گورنمنٹ کہہ رہا ہے ہم کریں گے مگر کرتے نہیں ہے کرنے کی بات کا جب کہتے ہیں تو کہہ رہے ہیں ہم بیجنگے کسی کو کسی کو بیجا نہیں میڈیا والوں نے بھی تین چار بار ہمارے سے انٹرویو لیا مگر میڈیا والوں نے بھی کچھ کیا ہی نہیں